موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو سولر پینلز کے حوالے سے کچھ بیسک انفرمیشن دوں گا بلکل بیگنرز لیسن کہ جب آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں سولر پینلز تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن پر مفیصلی بھی pessoas سبیلیانا سے چاہتر ہے رسٹڈ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اووریوٹلائز بھی ہو سکتا ہے یا ڈیفیکٹیو بھی ہو سکتا ہے تو یہ بیسک سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے سیکنڈلی آپ کو میک شور کرنا ہے کہ وہ آپ مونو کرسلائن پینلز دے رہے ہیں آپ پولی کرسلائن جب مونو کرسلائن پولی کرسلائن جو ہیں پینلز ان میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو سمالر ایریا کے اندر مونو کرسلائن پینلز زیادہ پروڈکشن دے رہیں گے تو اگر آپ کی روپ سپیس کام ہے اور آپ کو زیادہ کلو وارٹ کا سسٹم لگوان ہے تو اس کے لئے میں سجسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ مونو کرسلائن پینلز کی طرف جائیں لیکن اگر آپ کے پاس روپ سپیس پلینٹی آف روپ سپیس آپ کو سویلیبل ہے اور اس میں آپ کی جو اگر ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی ہے تھوڑے پینلز ہیں پولی کرسلائن بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سرفس ایریا کبر کریں گے روپ کا لیکن وہ سستے بھی ہوں گے اس کے بعد ایمپورٹن فیکٹر مونو کرسلائن کی ایفیشنسی تھوڑی بہتر ہوتی ہے پولی کے مقابل پر بلکلی اس میں مائنر سا ڈیفرنس ہے تھرڈ جو ایمپورٹن پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر کوفیشنٹ جو ہے مونو کرسلائن پینلز کا وہ بہتر ہے پولی کرسلائن سے جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے زیادہ تر لوگ جائیں پولی کرسلائن پینلز ہی لگا رہے ہیں کیونکہ سستے ہیں اور ایفیشنسی میں کوئی زیادہ فرق ہی ہے لیکن جو کمرشل پروپرٹیز ہیں چار مرلے گے بلازز ہیں آٹھ مرلے گے جن کے پاس روف ایریا بہت کم ہے لیکن ان کے فلورز کافی زیادہ تو ان کی ریکوائرمنٹ بہت ہے الیکٹرسٹی کی تو دیر گوئنگ فر مونو کرسلائن پینلز کمرشل پروپرٹی میں مونو کرسلائن ریکمینڈی دے ریزیدنشل پروپرٹی میں پولی کرسلائن